اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیال ٹی وی پہ آنے کا بیاد شکریہ میں ہوں آپ کا دوست محمد علی خزر اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے الہامی مذہب عیسائیت پر عیسائیت دراصل یہودیت کا ایک ترقی آفتہ سلسلہ ہے یہودیوں سے جب فلسطین کا علاقہ چھین لیا گیا تو وہ رومیوں کے محکوم بن گئے انبیاء بنی اسرائیل کی لائی ہوئی تعلیمات سے ہمیشہ وہ انعراف کرتے رہے اکثر انبیاء کو تو انہوں نے بری طرح ستایا اور بعض کو قتل بھی کر دیا نافرمانی ان کا عام دستور تھا علمائے یہود کبھی تو مذہب میں حسب دل خوار دو بدل کرتے رہے اور کبھی غلط تعویلات پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کیا کرتے تھے غرض یہودی چاہے عوام ہوں یا خوائص ہوں جائل ہوں یا عالم سب کے سب رائے رات سے ہٹ گئے تھے اس زمانے میں یروشلم کے قریب بیت اللم کے مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تیس سال کی عمر میں تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا اور اپنے موجزات کے ذریعے اپنی نبوت کو ثابت کرتے رہے علماء یہود کی مخالفت کی وجہ سے آپ کی تاریمات آمنہ ہو سکی صرف چند مائی گیر آپ کے متقد ہو گئے تھے آپ نے علماء یہود کو اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی حدیت کی آپ کی تاریمات سے فیدہ اٹھانے کی بجائے وہ آپ کے جانی دشمن ہو گئے یہاں تک کہ رومی گورنر کو آپ کے خلاف اکسا کر بغاوت کے جرم میں گرفتار کروا دیا اور سلیب کی سزا تجویز کرائی لیکن اللہ کے فضل سے آپ مسلوب نہ ہو سکے لیکن عیسائیوں کا یہ اعتقاد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلوب ہوئے اور قیامت تک آنے والی امت کے گناہوں کا کفارہ بن گئے عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ مقدس باپ خدا والتالہ کے اکلوتے بیٹے تھے جن کا حمل روح مقدس سے ٹھیرا تھا اور جو کماری مریم کے بطن سے پیدا ہوئی تھی پونٹس پینٹ رومی گورنر کے دور میں مسائب برداشت کرنے کے بعد سلیب پر چڑھا دئیے گئے اس لیے وہ انتقال کر گئے دفن کے تین دن بعد زندہ ہوئے اور اسمان پر چڑھے اور اب خدا ون صاحب قدرت باپ کے دائیں طرف بیٹے ہیں عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے یہودی اور رومی عیسائیت کے سخت مخالف تھے اس کے باوجود دونوں اس مذہب کا کچھ نہ بگاڑ سکے اور روم جہاں عیسائیوں پر انتہائی مظالم دائے گئے تھے چوتھی صدی عیسوی میں عیسائیت کا مرکز بن گیا اور عیسائیوں کو اس قدر عروج آسل ہوا کہ کرون وستہ میں پاپ کی قوت بادشاہ سے بڑھ کر سمجھی جانے لگی سیاسی مذہبی اور اقتصادی قوت کی وجہ سے چرچ کو بڑی امیت آسل تھی لیکن مذہبی پیشماؤں نے اس کا غلط استعمال کیا اور عیش کی زندگی بسر کرنے کے عادی ہو گئے اصول دولت کے لیے ناجائز سے ناجائز ذرائع اختیار کرنے لگے اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ پاپ جنت کے لیے سارٹیفکیٹ فروخت کرنے لگے آخرکار عیسائیوں میں اعتقاد کی بنیاد پر نفاق پیدا ہوا اختلافات رکھنے والوں کو موت کے گاٹ اتار دیا گیا اس غرض کے لیے کے اعتصابی عدالت کے نام سے خاص عدالتیں قیم کی گئیں چرچ کے انہی مظالم کی وجہ سے آج بھی مذہب اور سیاست میں فرق کرنے والے لوگ موجود ہیں عیسائیوں کا سب سے موتبر اور اہم عقیدہ تسلیس کا عقیدہ ہے اس میں باپ بیٹے اور روح القدس شامل ہیں اس عقیدہ کی روح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے کر انہیں الوہدیت میں شریک کیا جاتا ہے رومن گیتھ لک رومن گیتھ لک چرچ کا خیال ہے کہ اس سلیس میں مقدس مریم کا بھی اضافہ ہونا چاہیے اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ابتدائی دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف خدا کے بندے سمجھے جاتے تھے لیکن جب تیسری صدی عیسیوی میں نائیہ کی کونسل میں اس عقیدے کو پیش کیا گیا تو بڑے اختلافات کے بعد اسے منظور کر لیا گیا اس کے باوجود اختلافات کرنے والے اپنے اختلافات پر قیم رہے عیسائیوں کی مقدس کتاب بائبل ہے جو اہدنامہ قدیم اور اہدنامہ جدید پر مشتمل ہے اہدنامہ جدید میں چار اناجیل ہیں متہ لوکہ مرکس اور یوہنہ ان کے علاوہ کچھ خطوط بھی اس میں شامل کر لیے گئے ہیں حضرت مسیح اور ان کے ہواریوں کی زبان آرامی تھی لیکن آج قدیم ترین انجیل میں تیسری صدی کی پائی جاتی ہے اس کی زبان یونانی ہے ہواریوں کی زبان آرامی تھی لیکن آج قدیم ترین انجیل جو تیسری صدی میں پائی جاتی ہے اس کی زبان یونانی ہے غرض اصل انجیل کا پتہ ہی نہیں کہ کہاں گئی ان چار اناجیل کے متعلق عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ چار کتابیں مختلف افراد پر جدہ جدہ القاوی تھیں اس عقیدہ میں بھی لوگوں کو اختلافات ہے ان ساری باتوں سے قرآن کے اس دعوے کی تصدیق ہوتی ہے کہ مجودہ مسیحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تریم نہیں ہے بلکہ اس کی بگڑی ہوئی شکل ہے عیسائیوں کے تین بڑے فرقے ہیں نمبر ایک پروٹین یعنی مشرقی تقلید پسند جن کا مرکز روس ہے وہ اس بات کے مدعی ہیں کہ وہ خالص عیسائی ہیں نمبر دو رومن کے تھولک جن کا مرکز روم ہے اور ان کا رہنما پاپا روم کہلاتا ہے اس فرقے کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے یہ قدامت پسند فرقہ ہے جن کا خیال ہے کہ رومن چرچ اور مقدس پاپ سب سے بہتر ہے نمبر تین فرقہ یورپ اور امریکہ میں پایا جاتا ہے کہ اتلک عقیدہ کے خلاف ان کے نزدیک چرچ آف انگلینڈ ہی قابل اعترام ہے عیسائیوں نے اللہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شریک کر کے وحدنیت اور الوحدیت کے عقیدے کو مجروح کیا ہے جزا اور سزا کے متعلق ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ ساری امت کے گناہوں کا کفارہ بن کر مسلوب ہوئے تھے لہٰذا عیسائی اپنے آپ کو جنت کا حق دار سمجھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات یہ تھی کہ انسانیت کا اعترام کیا جائے امن اور ہمدردی کو شعار زندگی بنایا جائے لیکن تاریخ گواہ ہے کہ عیسائیوں نے خون ریزی کرنے فتنہ فصال مچانے میں امتیازی خصوصیت حاصل کی اسی طرح یہ مذہب اپنی تعلیمات کے لحاظ سے اور اپنے عامال کے لحاظ سے اصل مذہب نہیں رہا امید ہے کہ آپ کو یہ آج کی مقصر ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب فرما کے بیل نوٹفکشن کو پریس کرنا تاکہ مستقبل میں آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹفکشن بروقت آپ کو ملتا رہے اجازت دیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کو اور میرا اللہ حافظ